اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اس چینل پر اور اس چینل پر آپ کو پولٹیکل اسپورٹس کے حوالے سے انٹرٹیرمنٹ کے حوالے سے ساری نیوز آپ کو یہاں پر ملیں گی جو بھی ہوت ٹاپکس چل رہے ہوں گے وہ آپ کو یہاں ملیں گی کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو میں آپ سے ایڈوانس معذرت کرتا ہوں اگر الفاظ کے چنا ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی قسم کی اور غلطی ہو جائے تو میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں چلیں اپنی ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں دوستو رومر رینجس ووی کے ایک بہت بڑا نام ہے آپ کو پتا ہے آپ لوگ اگر ووی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ رومر رینجس ووی کے اس ٹائم یونیورسل چیمپئن تھے لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے وہ ووی کو خیر بات کہہ کے جا چکے ہیں ان کے جانے کے بعد بہت سارے ریومرس آ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید دوہزار بیس میں واپس آئیں گے کوئی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ واپس نہیں آئیں گے تو آج ہم اس بات کو کلیئر کریں گے کہ کیا رومر رینجس کم بیک کریں گے اور کب کریں گے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں جو جو ڈاؤٹس ہیں رومر رینجس کو لے کے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے تو رومر رینجس آپ کو پتا ہے کہ دو ہفتے پہلے منڈے نائٹ رو میں اپنی بیماری کا بتا کر ووی سے جا چکے ہیں ان کو ایک بلڈ کینسر ٹائپ کی بیماری ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ ان کو گیارہ سال پہلے بھی تھی لیکن انہوں نے علاج کروایا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے لیکن ابھی وہ بیماری واپس آ چکی ہے تو دوستو رومر رینجس کا ان دو ہفتوں میں وہ بہت زیادہ انیشئل سٹیج میں ہیں اور اس کو کور کرنا بہت آسان ہے ایک ڈاکٹرز کے مطابق جو رومر رینجس کے ایک پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کا ایک انٹرویو آیا جو ڈوڈوڈوڈوی نیٹورک نے ہی لیا تو ان کا کہنا تھا کہ رومر رینجس کا کینسر بہت زیادہ انیشئل سٹیج میں ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 کے انڈ تک رومر رینجس اپنے اس کینسر سے مکمل طور پر چھٹکارہ حاصل کر لیں گے انہوں نے ایک سال کا ٹائم دیا ہے یعنی کہ دیسمبر 2019 ان کے مطابق کہ 2019 دیسمبر تک رومر رینجس اپنے کینسر سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے اب اگر ان کی انرنگ واپسی کی ہم بات کریں تو اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے 2019 تک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈوڈوڈوڈوی کے سپرسٹار ہیں ان کو اپنی جو بوڈی ہے اس کو مینٹین کرنا ہوگا اس کو شیپ میں لانا ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈوڈوڈوڈوی کے جو سپرسٹار ہوتے ہیں ان کی بوڈی کتنا میٹر کرتی ہے تو ہم یہ اگر موٹا موٹا اندازہ لگائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2020 ریسلمنیا میں رومر رینجس کی واپسی ہو جائے گی اب جب رومر رینجس کی واپسی ہوگی تو کیا ان کو کہاں ڈالا جائے گا رو میں یا سمیک ڈاؤن میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ڈوڈوڈوڈوی کی کرییٹیو ٹیم کے ایک آفیشر کا بیک اسٹیج پر انٹرویو دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رومر رینجس جب بھی واپسی کریں گے تو ان کو ڈوڈوڈوڈو میں ایزا ٹاپ گائی ہی بوک کیا جائے گا یعنی کہ جیسے وہ ابھی پچھلے دنوں تھے وہ چیمپینشپ کی رن میں رہتے ہیں اور ان کو بڑے میچس دیے جاتے ہیں لیجنڈز کے ساتھ میچس دیے جاتے ہیں جن میں انڈر ٹیکر جون سینہ براک لیسنر وغیرہ شامل ہیں تو اس بار بھی جب وہ رومر رینجس ریٹرن کریں گے تو ان کو مڈ رینج میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کو ایزا ٹاپ گائی ہی پوش کیا جائے گا تو دوہزار بیس ریسل مینیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومر رینجس کی واپسی تقریباً ہو جائے گی دوہزار بیس ریسل مینیا سے پہلے یا ریسل مینیا کے بعد تو اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ مجھے حسنا افضائی دے گی کہ میں مزید ویڈیوز اس پر بنا سکوں اور بہت سارے ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز بنا کر دے سکوں یہ جو آڈیو ہے یہ بھی موبائل ریکارڈڈ ہے میرے پاس کوئی سپیکر یا کوئی مائک وغیرہ نہیں ہے تو اگر آواز میں یا الفاظ کے چناؤں میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں پلیز چینل سبسکرائب کریں ویڈیو بسند آئیے تو لائک اور شیئر کریں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ